السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خارطت الطریق کتاب کا یہ اقتباس پڑھ رہے ہیں الضغوط ڈباؤ ڈپریشن ڈینشن تخلص من الضغوط بالمشی والرعابت دباؤ اور ٹینشن اور ڈپریشن سے چھٹکارہ حاصل کرو چلنے پھرنے سے اور ہلکی پھلکی ریاضت اور ورزش کرنے سے یوسل اطباؤ بالمشی دائما اطباؤ ہمیشہ چلنے کی وصیت کرتے ہیں وہوہ اجمل ریاضت فی العالم اور یہ دنیا میں سب سے بہترین ورزش ہے فَتَحْرَكْ وَمْشِ يَوْهَبْ يَذْهَبْ عَنْكَ بُغْقُ وَلْهَمُ حرکت میں رہو مومنٹ کرو اور چلتے پھرتے رہو تمہارے ذہن و دماغ سے تمام ٹینشنے اور تمام طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں وَكُلَّمَا كَانَ الْمَكَانُ مُخْتَلِفَ تَبَارِيسِ مِن جَبَلٍ وَسَحْلٍ كَانَ اَحْسَنَ لِي رِيَابَةِ الْمَشْيِ اور جگہ جتنی نشیب و فراز والی ہوگی اور مختلف سطحوں والی ہوگی تو داریس کے تین جغرافیائی جو حالت ہوتی ہے اس کو زمین کی تو نشیب و فراز والی ہوگی کبھی پہاڑ ہوں گے کبھی میدان ہوں گے کبھی وادی اور نشیب ہوگا تو کان احسنہ یہ زیادہ اچھا ہوگا چلنے کی ورزش کے لیے فَلَا تَتْتُرُكِ الْمَشْيَ تو اس لیے چلنے کو نہ چھوڑو چلتے پھرتے رہو ایک جگہ جام ہو جاؤ گے بس تمہارا بدن حرکت کرنے سے عاجز ہو جائے گا فَيَأْتِكَ يَوْمٌ لَا تَسْتَوْطِعُ الْمَشْيِ اَبَدًا اگر چلنا چھوڑ دوگے تو ایک دن آئے گا کہ تم چلنے پر قدرت نہیں رکھو گے وَمَعَ الْمَشْيِ وَالْرِّيَاضَةِ اُذْكُ الرَّبَّكَ اور چلتے چلتے اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو لِتَجْمَعَ بَيْنَ مُتْعَةِ الرُّوحِ وَمُتْعَةِ الْجَسَد تاکہ روح کی لذت اور جسم کی لذت دونوں کو جمع کر لو تخلص من عادت الجلوس الطویل الدائم لِأَنَّهَا ضِدَّ صَحْحَتِكَ وَسُرُورِكَ وَرَاحَتِكَ لمبے جلسے سے لمبے ٹائم تک بیٹھنے سے بچو ہمیشہ بہت دیر تک ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے بچو اس لیے کہ یہ صحت کے اور مسررت کے اور راحت کے خلاف ہیں تھوڑی دیر بیٹھو پھر اٹھ جاؤ تھوڑا بھو چلو پھر اٹھ لو وآخر دعوانان الحمدللہ